دوستو آج کل آپ سنتے ہوں گے سردی کے بقت سڈنلی ہارٹ اٹیک ہوا اور مارے گئے لوگ ہارٹ اٹیک ہوا ہنسپیل پہنچنے میں لیٹ ہو گیا بیچ میں جان چلی گئی تو ایسا کچھ دوائی ہو سکتی ہے آپ کے پاس ہر وقت رکھنے کا کام جس سے آپ ہارٹ اٹیک سے اس بخت کے لیے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا ہارٹ اٹیک کے ایکشن کو بہت منیمائز کر سکتے ہیں اور اس میں تین ٹیبلیٹ ہوتا ہے اس کا ایک آپ پیکٹ بنا کے ہر وقت اپنے پاس رکھئے میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دیکھیں ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے اس سے پہلے لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی ہارٹ اٹیک ہے کیا پر اگر آپ کو سڈنلی چھاتی میں درد ہو رہا ہے پسینا پسینا ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے ہارٹ اٹیک ہے تو یہ تین دوائے آپ امیڈیٹلی لے سکتے ہیں اور ان تینوں کا نام آپ اچھے سے نوٹ کر لیں ایک ٹیبلیٹ ہے ایسپرین جس کو ڈسپرین کے نام سے پایا جاتا ہے تین سو پچیس میلی گرام اور ایک دوائی ہوتا ہے کلوپیڈو گریل یہ بھی بلڈ پتلا کرنے کی دوائی ہوتی ہے یہ پچھتر میلی گرام کا دو ٹیبلیٹ اور ایک ایٹوروستٹین ٹیبلیٹ ایٹی میلی گرام یہ تینوں دوائی بہت ساروں سے میڈیکل سائنس دیتا ہے ہارٹ کے پیشنس کو بلڈ پتلا کرنے کی آپ کو معلوم ہے جس بقت ہارٹ اٹیک ہوتی ہے اس بقت ہوتی ہے کلوٹ اس کلوٹ کو جب تک ہسپیٹل جائے تب تک بہت لیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کلوٹ کو ریموو کرنے کے لیے اس لئے آپ کو ڈسپرین کو آپ امیڈیٹلی پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں یا چبا کے تھوڑا سا پانی لے لیجئے اور ایٹوروستٹین اور کلوپیڈوکریلین کو بھی آپ چور چور کر کے آپ کھا سکتے ہیں اگر یہ دوہ آپ کے بلڈ میں پہنچ گئی اور وہ کلوٹ کو گلا دیا تو جب تک آپ ہسپیٹل پہنچیں گے دب تک تو آپ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں ہارٹ اٹیک کا ایکشن بھی ختم ہو گیا ہم لوگ یہ بولتے ہیں پہلا ایک گھنٹہ ہارٹ اٹیک کے بعد بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس بقت لوگ ٹرانسپورٹ ہونے ہونے میں لگا دیتے ہیں سوچنے سوچنے میں لگا لیتے ہیں تو یہ دوہ تین بہت ایزی ہے اس کو ایک پلاسٹیکی پیکٹ میں تین ٹیبلیٹ آپ کو بجار میں اگر خریدیں گے یہ ٹیبلیٹ ڈسپورین ملتی ہے ایک دو روپے میں اور کلوپیڈو گریل مل جائے گی چار پانچ روپے میں اور یہ ایٹور ہوسٹیٹین ایٹی میلی گرام اگر ہمارے ہاں سے لیتے ہیں تو کوئی بیس پچیس روپے کی ایک پاؤچ بنے گی اور یہ پاؤچ آپ بہت سارا بنا کے رکھیں ہر کو دے سکتے ہیں جن کے پاس بھی تھوڑا موٹاپا ہے یا چالیس سال کا عمر ہو گیا ہے یا سٹریس میں رہتے ہیں جن کا کولیسٹرول یا بلڈ پیشر کا بیماری ہے ان کو یہ پاؤچ اپنے پاس رکھنا کمپلسری رکھتے ہونا چاہیے کہ جب بھی لگے کہ بیٹھے بیٹھے پین ہو رہا ہے سوئے سوئے پین ہو رہا ہے سانس پھول رہا ہے اس وقت یہ ڈسپورین کو پانی میں گھول کے لے لیں آپ کو معلوم ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور یہ ڈسپورین اور یہ جو کلوپیڈو گریل ہے یہ بلڈ کو پتلا کرتا ہے تو یہ تین دوائی کی ایک کمبینیشن آپ اپنے پاس ہر بقت رکھئے یہ آپ کو اس بقت بچائے گی جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے ہو چکا ہے آپ اس کو لیجئے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں بھی آپ ہنسپیل میں پہنچوا اگر ہارٹ اٹیک کا سسپیشن ہے وہ لوگ دو ٹیسٹ کروائیں گے اس سے پکا ہو جائے گا ہارٹ اٹیک ہے کی نہیں ہے اچھا اگر ہارٹ اٹیک نہ ہو اور یہ دوائی لے بھی لیا ہے تو بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے اس سے تو اس لیے آپ اس کو ہر بقت رکھئے اگر ہارٹ اٹیک ہوئی ہے تو دو ٹیسٹ اس کو کنفرم کرے گا ایک ECG ایک ٹرپٹی ٹیسٹ اور یہ دونوں اگر پوزیٹیو ہے تو وہ ہارٹ اٹیک تھا اور ہو سکتا ہے دوائی لے لیے اور وہ تو خلوٹ گل گیا تو آپ ہارٹ اٹیک سے بج گئے تو ہنسپیٹل میں پہنچنا انڈیا میں بہت ٹیفیکل رہتا ہر بقت پیشنٹ ڈیسیشن نہیں لے پاتا پر کم سے کم یہ دوائی تو ہر کو آپ دے سکتے ہیں آپ کو جرورت نہ ہو کسی کے کام میں آ جائے ایسا اور اس میں نقصان والا کوئی دوائی نہیں ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں ہاں اس کے سنگ ایک سوربیٹیٹ کر کے گولی آپ ساتھ میں رکھئے کوئی کو انجائنا ہو رہا اور اس کی بی پی اگر نارمل ہے تو اس کو جیپ کے نیچے دیں گے تو انجائنا بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ چار ٹیبلٹ آپ اپنا رکھیں تین تو امرجنسی کے حساب سے اور ایک انجائنا کی حساب سے کوئی کو چھاتی میں درد ہو جائے اگر سوربیٹیٹ دیں گے وہ درد آگے ہارٹ اٹیک نہیں ہے انجائنا ہے تو اس کو بھی کم کر سکتا ہے تو دوستو یہ چار دوائی آپ یاد رکھیں سوربیٹیٹ پانچ میلی گرام اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے کٹ میں ہر بقت رکھیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام میں آئے گا اور آپ کے کام میں نہیں آئے گا تو اور کسی کے کام میں آئے گا میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ساؤل ہارٹ سینٹر چلاتے ہیں ہم لوگ انڈیا میں قریب ایک سو پچیس برانچز ہمارے چل رہے ہیں اور وہاں پہ ہم ہارٹ کے پیشنٹس کو بینہ بائی پاس بینہ انڈیو پلاسٹی کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی ہارٹ کا بیمار کوئی ہو اس کو ضرور ہماری ویڈیوز ریفر کیجئے اور ہمارے کلینک پہ بھیجئے تینکیو